موسیقی یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ سب لوگوں کی قدمت میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی یہ سو کالڈ سیلیبرٹیز ہیں جن کے اردو نام ہوتے ہیں چاہے وہ ساحل خان ہوں سلمان خان ہوں آمیر خان ہوں شاروخ خان ہوں جن کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں اور انسانیت کا بہت بڑا مسیحہ سمجھتے ہیں کوئی بھی سیلیبرٹیز ہوں صرف کردو نام والے نہیں میں یہ سیلیبرٹیز سو کالڈ سیلیبرٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ سب کے سب شیطان کے پپٹ ہوتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے وہ کوئی بھی شیطانی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں شیطانیت کو پرموٹ کرتے ہیں اور آج کی میڈیا میں آپ کو یہ چیزیں بہت آرام سے دیکھنے کو مل جائیں گی موویز سے لے کر ویو سیریز سب چیزیں ان سے بھری پڑی ہیں باقی یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیطانیت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاریکٹ الومیناٹی آف پری میسن سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ شیطان کے لیے کام کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں خاص کر جو میں نے سمجھے ہیں جہاں تک میں ان کو تین کیٹگری میں باتتا ہوں پہلی کیٹگری ہے سیکریٹ سوسائٹیز جو آرثرائز ڈیلر ہیں سیٹنیزم کے یعنی شیطانیت کے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیکریٹ سوسائٹیز کو فالو کرتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو ان کو فالو کرتے ہیں لیکن ان کے کام ضرور کرتے ہیں پیسے کے لالچ میں اب جو پہلے لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطانیت کا مقصد پتا ہے شیطان کے بارے میں پتا ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اب دوسری کیٹگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیٹنک سوسائٹیز کو فالو کرتے ہیں اور کچھ حد تک ان کے مقاصدوں کو بھی جانتے ہیں یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مذہبی دائروں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں یہ مذہب کو بندشیں سمجھتے ہیں اور غلازت کی زندگی کو آزادی سمجھتے ہیں اور اسی غلازت کی زندگی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اب تیسری کٹیگری جو ہوتی ہے وہ ہے سیلیبرٹیز کی یہ سیلیبرٹیز کو نہ تو فریمیسن کے بارے میں پتا نہ الومیناٹی کے بارے میں پتا بلکہ یہ تو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں کرتے یہ کہتے ہیں یہ ایکزس نہیں کرتے نائنٹی پرسنٹ سیلیبرٹیز تو بلکل ایسے ہی ہیں جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں تین پرسنٹ وہ سیلیبرٹیز ہیں جو اپنی روح شیطان کو بیچ چکے ہیں اب یہ شیطانیت کے لیے کیوں کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے پیسہ، شہرت، دولت، عیاش یہ لوگ بس اسی کے لیے کام کرتے ہیں نہ تو ان کو سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے نہ ان کے مقاصد کے بارے میں پتا ہوتا ہے نہ یہ شیطان کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ نہ تو شیطان ایگزسٹ کرتا ہے نہ کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم کبالا کہتے ہیں اور نہ ہی اس طریقے کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے میں کئی بار اپنے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ سیلیبرٹیز کیوں بنایا جاتے ہیں صرف اسی لیے بنایا جاتے ہیں کیونکہ سیکرٹ سوسائٹیز کا کام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ پرٹیکولر انسان کے لیے محنت نہیں کرتے بلکہ وہ بلک میں محنت کرتے پر اسی لیے وہ سیلیبرٹیز بناتے ہیں تاکہ سیلیبرٹیز کو فالو کرنے والے جو لوگ ہوں وہ سیلیبرٹی کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کریں اس کی نقل کریں پھر وہ سو کال سیلیبرٹیز ان شیطانی تنظیموں کے لیے کام کرتا ہے اس کو فالو کرنے والے اس کو فالو کرتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں سیکریٹ سوسائٹیز کو بلک میں ریزلٹ مل جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں اب آپ کو پتا ہوگا کہ حال فیلحال میں ساحل خان ایک یوت آئیکن بنا بکاوز آف باڈی سٹائلنگ تو وہ فیلحال بہت بڑا ایک آئیکن بن گیا ہے مطلب ایک سو کال سیلیبریٹی بن گیا ہے وہی سیلیبریٹی جس کی ضرورت اللومیناٹی افری میسن جیسی سیکریٹ سوسائٹیز کو ہوتی ہے یعنی سیٹنک سوسائٹیز کو ہوتی تو آج کے ویڈیو میں ہم ساحل خان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو ریسنٹلی اس نے انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا ہے اتنی محنت کر رہا ہوں میں اور میری تھی ہم سب میرے پارٹنرز کیا کر رہے ہیں یہ میرا ڈریم پروجیکٹ ہے اور آج میں آپ کو اپنا ڈریم پروجیکٹ دکھاتا ہوں کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دبائی کی one of the most exclusive property ہے یہ دبائی کی most exclusive property ہے اور وہاں پر ہم نے کھولا اپنا آشیانہ اور میرے آشیانہ کا نام کیا ہے گیس کریے ڈریم پروجیکٹ آشیانہ اور میرے نام ہے ایک سب میناٹی اور یہ نام سننے کے لوگ کیا کہیں گے یہ جو ہمارا وٹکا کا برینڈ ہے یہ آلوڑی اتنا دیمانڈ میں آگیا ہے صرف کل رات سے کیا بتاؤں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت جل look at that بوم دیکھنے اللومناتی وٹکا اللومناتی وٹکا پیجئے اور and it has a light so beautiful bottle right یہ ہے کچھ اس وٹکا کے بارے میں کوئی بھی دھنڈا برا نہیں ہوتا اور دھنڈے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا یاد تو ہوگا ایسا ڈائلوک شاہ روخان دوستو اس نے دوبائی میں ایک کلپ کھولا اور کلپ کا نام کیا رکھا ایلومناتی اور یہ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف ہوں گے انہیں کیا سائن دکھایا آپ نے دیکھا یہ کس طرح سے ایلومناتی کی چومہ چاٹی کر رہا تھا اس ایک آنکھ کو چوم رہا تھا مجھے پتا ہے اس کی بھی ایک آنکھ بند ہے اور اسی لئے یہ چیزوں کو سمجھتا نہیں میں یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا اگر کرسچن بھی ہے کوئی ہندو بھی ہے کوئی وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک آنکھ کا کیا مطلب ہو بہت سارے ایسے لوگ ہیں شوشل میڈیا پہ جو ایلومناتی پری میسن کے بارے میں لکھتے ہیں لیکن یہ ایک آنکھ کا آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے جس کا نام ساحل خان ہے کیا کھولتا ہے ایک کلپ اب سب کو پتا ہے ایک کلپ میں کیا ہوتا ہے وعی فوہاشی زناکاری شراب نوشی واہیات کام اس کے علاوہ تو وہاں اور کچھ نہیں ہوتا دوستو اگر ہم دبائی کی بات کریں تو دبائی میں ایسے بہت سارے بلینئرز ہیں جو انہی ایلیٹس کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی میں سے ساحل خان ایک ہے پرییوت اس ساحل خان کو پرموٹ کر رہی ہے اس کو فالو کر رہی ہے حد ہے یہ ساحل خان شیطان کے لیے کام کر رہا ہے شیطان کا پجاری ہے اور شیطان کیا کرتا ہے شیطان ہر حرام چیز کو حلال کرتا ہے ان کے لیے اور پجاری اس پر عمل کرتے ہیں یعنی یہ جو شیطان کے پپیٹس ہیں جن کو میں پجاری کہہ رہا ہوں یہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی لیے یہ لوگ ہر حرام کام کو پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ شیطان نے ان حرام کاموں کو حلال کر دیا اور یوت ان کی طرح بننا چاہتی ہے ان شیطان کے پپیٹس کی طرح بننا چاہتی ہے کیا آپ کو پتا نہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے ایک بار نہیں اللہ رب العزت نے کئی جگہ کہا ہے کہ شیطان تمہارا کلا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو اللہ نے حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بھی بتایا ہے لیکن ہم آج بھی گمراہ ہیں کیوں کیونکہ ہم نے قرآن کو کبھی ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کبھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں اگر ہم واقعی میں اس کو سمجھ لیتے تو ہمیں پتا چلتا کہ وہ صرف ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے وہ وے آف لائف ہے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ گائیڈ لائن جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دی تمام انسانیت کو دی اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں عمل کر کے اس دنیا کے لیے ایک موڈل بنا کر پیش کر دیا ہم لوگوں نے کبھی نبیوں کی صیرت نہیں اپنائی ہم نے کبھی صحابیوں کی صیرت نہیں اپنائی ہم تو پیسے والے بننا چاہتے ہیں ہمیں تو ملینئر بننا ہے ہمیں پیسے والا بننا ہے چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے چاہے وہ انسان نے کچھ بھی کیوں نہ کر کے وہ پیسہ کمایا ہو ہمیں یہ کچھ نہیں دکھائی دیتا کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں ہم اسلام سے دور ہیں ہم خدا کے نظام سے دور ہیں ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں اسی لئے ساحل جیسے لوگوں کو ہم آئیڈل بنا رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس آئیڈلز بھی کمی نہیں ہیں ہمارے پاس سب سے بہترین آئیڈل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد تمام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین ہیں لیکن ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہ پڑھنے کی کوشش کی نہ ان کو جاننے کی کوشش کی نہ ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ ہمیں تو بل گیٹس بننا ہے ہمیں ایلن مسک بننا ہے ہمیں بننا ہے ساحل خان ہمیں بننا ہے سلمان خان آج ہماری اولادوں کو کلچرل ایکٹیویٹی کے نام پر اسٹیج پر نچایا جا رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو ناشتے گاتے دیکھ بہت خوش ہیں ہمیں لگ رہا ہے ہم پتہ نہیں کیا چیز پتا کر چکے ابھی بھی وقت ہے یہ گمراہی چھوڑ دو اور اپنے دین پر ثابت قدم آ جاؤ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور ہمارے تمام گناہ جو جانے انجانے میں ہم سے ہوئے ہیں انہیں معاف کرے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور دین پر ثابت قدم چلنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین یارب العالم